موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ راچی آج کا موضوع ہے خدمت خلق اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ السلام علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وما خلقت الجن والانس الا علی عبدون عاشقان محمد وعیل محمد فرزندان توحید شمع رسالت کے پروانو خالقِ موتوحیات نے ہم سب کو خلق کیا ہے اور خلقت کے مقاصد بھی پربادگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں بتا دیئے ہیں کہ میں نے تمہیں کس لیے خلق کیا خلقت کا مقصد ہر وہ عمل انجام دینے کے لیے کیا گیا جس سے ہمارا معبود ہم سے راضی ہو جائے اسی طریقے سے اللہ نے جس قرآنِ مجید میں نماز کا ذکر کیا روزے کا ذکر کیا حج کا ذکر کیا عمر بالمعروف نحیم ان المنکر کا ذکر کیا اور جہاد کا ذکر کیا اسی جنگہ پہ قرآنِ مجید نے لوگوں کی خدمت کا بھی ذکر کیا کہ ہم جس سماج و معاشرے میں ہوں جس قوم اور قبیلے میں ہوں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں سماج کے لیے یہی وجہ ہے کہ جب لوگ نکالتے ہیں ادا کرتے ہیں تو اس میں حکم شریعت یہی آیا کہ پہلے اپنے عزیزوں کو دیکھو اپنے لوگوں کو دیکھو محلے والوں کو دیکھو پاس پروس والے کو دیکھو اور اس کے آگے پھر دیکھتے چلے جاؤ یعنی خدمتِ خل کا جذبہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے نماز صرف پڑھ لینا یہ کوئی بہت بڑی عبادت نہیں ہے روزہ رکھ لینا یہ صرف بہت بڑی عبادت نہیں ہے ہم حج کر لیں یہ بہت بڑی عبادت نہیں ہے ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں کیسے لوگ رہتے ہیں غربہ کے حالات کیا ہیں مساکین کے حالات کیا ہیں اور کون پروسی ہے جو ہم کھا کے سو رہے ہیں ہمارا پروسی بھوکا سو رہا ہے اگر ہم سکمشیر ہو کر کے رات میں اس طرح استرہات پر آرام کر رہے ہیں اور ہمارا پروسی اگر بھوکا سو رہا ہے تو اللہ اس عمر سے راضی نہیں ہوگا لہذا جہاں تک سماجی خدمات کا معاملہ ہے خدمت کا معاملہ ہے تو کبھی انسان کے خدمت پیسوں سے کی جاتی ہے کبھی انسان کے خدمت زبانوں سے کی جاتی ہے کبھی انسان کے خدمت اس اپنے عمال سے کی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تاریخِ عالمِ اسلام میں موجود ہیں عالم محمد نے یہی عمل کیا ہے مولا کائنات عمیل محمد علی بن عبی طالب علیہ السلام نے یہ خود عمل کر کے ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ جب تمہارا مولا ہو کر کے اور ایسا مولا جو مولودِ کعبہ ہو کر کے اور اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے رسولِ عاظم کا رسولِ عاظم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ازاتِ مولاِ کائنات کا اس نے غریبوں کی مدد کر کے رات میں اپنے پشت پہ غلہ لات کے غربہ کی مدد کر کے ہمیں ایک ہدایت کا راستہ بتایا جب تمہارا مولا ہو کر کے غریبوں کی مدد میں اس طریقے کا جذبہ رکھتا ہے تو تمہیں کیسا جذبہ رکھنا چاہیے جبکہ تم گناہگار ہو تم خطاکار ہو تم معصوم نہیں ہو لہٰذا ہماری ضرورت اور ہم تمام قوم والوں سے سماج والوں سے معاشرے والوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں دولت مندوں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں آج کے زمانے میں پورے دنیا کے حالات بہتی خراب ہیں اس سے بڑا وقت سماج کی خدمت کا ہمیں نہیں ملے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں بہت سے ایسے افراد ہیں اسی ماہ سیام میں جن کے کہاں آفتاروں کا صحیح انتظام نہیں ہے بہت سے ایسے کریں جہاں پہ چولے نہیں جل پاتے تو اگر ہمارے گھر میں چولا جلے اور پڑوسی کے گھر میں نہ جلے تو یہ اسے اسلام برداشت نہیں کرتا بلکہ ہمیں خود غرض کہتا ہے لہذا ہماری جہاں تک سماجی خدمت کا مسئلہ ہے ہر قوم کے فرد کو بیدار ہونا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو زمانے چلنا ہیں مدارس کے حالات کیا ہو گئے جو مدارس کے امدادیں آتی تھی وہ امدادیں زمانے میں بہت طرح سے حالات کے تحت بند ہو چکی ہماری ذمہ داری مدارس کے خیال بھی کرنا ہے ہماری ذمہ داری غربہ مساکین کے خدمت بھی کرنا ہے ہماری ذمہ داری مساجد کا تحفظ بھی کرنا ہے ہماری ذمہ داری ازا خانوں کی بقاقی زمانت بن کے ہم کو جینا ہے لہذا ہماری اوپر جب ذمہ داری ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ سماجی خدمات میں آج کے دور میں اس کرونا وعبا میں اچھے اچھے عزیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ کے دور ہو گئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اس لیے پیدا کرنا چاہیے کہ بعد چھوٹی چھوٹی جو خدمتیں لوگ کرتے ہیں وہی خدمتیں ان کے لیے عظیم بن جایا کرتی ہیں بڑی بن جایا کرتی ہیں جیسے گناہ صغیرہ انسان کرتا ہے اور اس کا آدھی بن جائے بار بار اجان پوچھ کے کر رہا ہے کہ چھوٹا گناہ تو اب وہی گناہ طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی جو خدمتیں کریں گے نیکیاں جو کریں گے یہی نیکیاں ہمارے لیے بڑی کہلائیں گے لہٰذا ہمیں اپنے قوم کے تہیں اپنے ملک میں رہنے والوں کے تہیں سماجی بیداری پیدا کرنی ہوگی تینی خدمات میں برچڑ کے حصہ لینا ہوگا ایک اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے تو ہم کو اس کا خیال کرنا ہوگا اگر کوئی بیواؤ مسکین ہے اور نادار ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ جب ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم اس کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے ہمیں اس کی خدمت کرنا چاہیے قرآن نے یہ بھی بتایا دین نے یہ بھی بتایا اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو تم اعادت کے لیے جاؤ یہ بھی ایک سماجی خدمات ہے اگر کوئی تڑپ رہا ہو بیمار ہو اور تو تم اسے ہاسپیٹر لے کے جاؤ اور اگر کوئی پریشان حال ہے تم اس کی پریشانی میں اگر کچھ نہیں خرج کر سکتے کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو کم سے کم اسے اچھی گفتگو کر کے اسے دلاسہ دو تاکہ یہ دلاسے سے بھی اگر اس کے غم میں کمی پیدا ہو جائے گی تو یہ بھی تمہارے لیے نیکیوں میں شمار کیا جائے گا عبادتوں میں شمار کیا جائے گا تو ہم اپنے تمام فرزندان توحیر سے یہی گزارش کرتے ہیں ہم علی اور علی علی کے ماننے والے ہیں ہم رسول اور آل رسول کے ماننے والے ہیں تو رسول اور آل رسول نے جس طریقے سے خدمتیں انجام دی ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے زندگی میں خدمتیں انجام دینی چاہیں اس لیے خدمتیں انجام دینی چاہیں کہ یہی خدمتیں جو ہیں ہمارے لیے نجات کی زمانت بنیں گی ہماری بخشائز کا ذریعہ جو ہے یہی کارے خیر ہوگا یہی عمل ہوگا ہم زمانے میں جو جیئیں تو خود غرض ہو کے نہیں بے غرض ہو کر کے جینا چاہیے ہمیں لوگوں کے خدمات میں برچڑ کے حصہ لینا چاہیے مگر آج کے زمانے میں عجیب ہاں اگر کوئی سماج کے تہیں قوم کے تہیں بیدار ہے بیچاری خدمتیں کر رہا ہے تو اسے لوگ سماج میں بے وقوف سمجھتے ہیں اسے احمق سمجھتے ہیں اسے خود غرض سمجھتے ہیں مگر بہت سے ایسے سماج میں ہمارے پائے جاتے ہیں جو بلوز خدمتیں انجام دیتے ہیں زمانہ قبول کرے نہ کرے یقیناً وہ اللہ کی نگاہ میں وہ بلند مرتبہ رہیں گے اس لیے بلند مرتبہ رہیں گے کہ انہوں نے قرآن کے راستے پر چل کے اپنی زندگی کو گزارا ہے لہٰذا ہم تمام عالم اسلام سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا ہمیں سماج کے تئین معاشرے کے تئین ہم کو بھیدار ہونا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دولت دی ہے وہ ساری دولت ہماری ہے نہیں ہماری دولت میں ہمارے عزیز کا بھی حصہ ہے ہمارے رفقہ کا بھی حصہ ہے ہمارے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے ہمارے پروز کا بھی حصہ ہے اور کچھ ملک کا بھی حصہ ہے عبادت خانوں کا بھی حصہ ہے تو لہٰذا ہمیں حلم حامل کر کے اپنی عبادتوں میں شامل کرنے کے لیے زکاة خیرات یہ سب بڑی عبادتیں کہلاتی ہیں یہ زکاة اور صدقات کیوں رکھے گئے اسی لیے تاکہ تم دوسروں کی مدد کر سکو دوسروں کی بھوک مٹا سکو لوگوں کی پیاس مٹا سکو لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکو لوگوں کے علاج میں مدد کر سکو یہ ساری خدمتیں جو ہیں اس خدمتوں کا جذبہ ہم کو ہونا چاہیے اگر کوئی بیمار ہے اور ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے تو ہم اگر اس لائق ہیں کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں تو ہم کو اس کے علاج کا بندوبست بھی کرنا چاہیے آج مساجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو عزا خانوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو مدارس کی تعمیر کا مسئلہ ہو تو ہمیں اس میں بیمار شڑکے حصہ لینا چاہیے کچھ ایسے افراد بھی زمانے میں پائے جاتے ہیں کہ جب کچھ لوگ قوم کے خدمت کرنے کے لئے آگے چلتے ہیں تو لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں اس کا فائدہ اسے ضرور ہے تو بھائی یقیناً شرحی طور سے اس کا فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اچھا کام کرو گے نیکی کا کام کرو گے تو خدا کی نگاہ میں بلند مرتبہ رہو گے اور اس کا عجل اللہ دے گا اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے دنیاوی فائدے چند سکے کے ہوتے ہیں چند لمحے کے ہوتے ہیں مگر آخرت کے لئے اگر کوئی یقیناً کم آ رہا ہے کمائی کم آ رہا ہے تو یہ اس کے نجات کی زمانت بنے گا تو انشاءاللہ آئیے ہم سب مل کر کے یہ اپنے زندگی کو یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے لئے بھی جیئیں سماج کے لئے بھی جیئیں قوم کے لئے بھی جیئیں معاشرے کے لئے بھی جیئیں اور جب ہم اس راہ پہ چل کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً لوگوں کے اندر خدمت خل کا جذبہ اُبھے گا اور لوگ آگے بڑھ کر کے قوم کو بھی مضبوط کریں گے معاشرے کو بھی مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس چینل کے جو ذمہ داران ہیں پروپرائیٹر ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما تاکہ یہ دین کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا عاج یقیناً بارگاہ رب العزت صبت فعل علی محمد انشاءاللہ ضرور از ضرور ملے گا خدا حافظ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید تحزیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ راچی کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارت کے عزدار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے تب تک خدا حافظ